اچھا جی اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ سے ایک مہینہ بھی ناراض رہے دس دن ناراض رہے یا پانچ دن ناراض رہے تو آپ اس کے کردار پر شک نہیں کرتے اسی طرح سے اگر آپ کی گرر فرینڈ ہے وہ اگر آپ سے ناراض ہو جائے نا وہ ایک گھنڈے کے لیے ناراض ہو جائے وہ ایک دن کے لیے ناراض ہو جائے تو آپ سوچ رہتے ہیں کوئی اون مل گیا ہوگا کوئی اونلائن ہے کس کی ساتھ آنلائن ہے کسی کے ساتھ تو بات ہو رہی ہوگی اس کی آپ لازم سینج ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تایم آنلائن ہے کس تایم آف لائن ہے یا پھر آپ گھنٹوں ویسے ہی آنلائن رہتے ہو اگلے بندے کو آنلائن دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ce کس تایم تاک آنلائن ہے کب آف لائن ہوگا تو آپ کے ذہن میں ججیب سے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں مث جب آپ ہم نے کمانا تھی شک راست کرے ہیں وہاں پیا کرے ہیں اگر آپ نے کہانے اگر جب tracks کرے ہیں کہ تحرامین کے لئے اور یہاں پیا ہوا بچے ہیں پینے کہ وہ کبھیوں نے پ joined راستے کم accompagnthenے کے لراس اگر نے اپنے م plano اگر جب ساتھ آپ جائے پہ хотیت دوبارہ کو وہ پیدا ہے اور ہیں کہ مردوں کے نواب ہیں لڑکیوں کے ن investigate یہی نہیں کہ خود ہی سوچنا شروع ہو جائیں ایک تو پریشان ہو کے ویسے بھی گرفرینڈ کو بھی پریشان کیا ہوا ہے ناراض ہو کے اور اوپر سے یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کوئی اور تو نہیں مسا لیا اس کی ساتھ چکر تو نہیں چل رہا ہاں کوئی آگیا اور اس کی زندگی میں میرے ساتھ بیٹھتی تھے اترے میسے جاتے تھے اکثر تو موبائل بھی شپا لیتی تھی موبائل سائٹ پر کر لیتی تھی اچھا کچھ مردوں یاد ہوتی ہیں ساتھ گرفرینڈ بیٹھتی ہوتی ہیں یوں کر کے دیکھ لیوتے ہیں ہاں نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی بیویاں کہیں ہی نہ چاہتی ہیں ناراض ہونے سے آپ مہینہ ناراض ہوں دس دل ناراض ہوں تو آپ کی جو پھرینڈز ہوتی ہیں گرفرینڈز ہوتی ہیں انہوں نے بھی کہیں ہی نہ جانا ہوتا دل بڑے کیا کریں اور شک نہ کیا کریں